اللہ تعالیٰ جللہ شانو سے دعا ہے کہ اختالیٰ جللہ شانو مجھے سلسلہ میں حق بات کہنے کی ہم سب کو دین کی باتیں توجہ دھیان سے کہنے سننے یاد رکھنے عمل کی توفیق اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق سے مالا مال فرماتے اور جو سب سے بڑا احسان ہے اختالیٰ جللہ شانو کا تم پر اے مسلمان وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے اپنا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ محمد متبا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیا ہے اس نعمت کا میں اور آپ اللہ تعالیٰ جللہ شانو کا جتنا بھی شکر ادا کریں دل سے زبان سے عمل سے اپنی صلیتوں کے اعتبار سے جذبات احساسات کے اعتبار سے یقیناً اتنا ہی تھوڑا ہے نعمت بہت بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ساری نعمتیں ہیچ ہیں کم ہیں اور یہ سب سے عظیم تر ہے تو اس عظیم نعمت کا جتنا بھی شکر ہو اتنا ہی تھوڑا ہے ایک کیفیت کے ساتھ جن کو عربی آتی ہے ترجمہ یاد ہو جاتا ہے مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو یہ کہنا چاہیے رضیتو باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ یعلم خشون بعض اوقات عربی میں وہ کیفیت نہیں بنتی جو اپنی زبان میں بن جاتی ہے بندہ کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ ٹھیک ہے ایک کیفیت بنے گی بعض اوقات لیکن اپنی زبان میں کہتا ہے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اس کے اپنی ایک کیفیت بنتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے عربی میں بعض اوقات کیفیت اچھی بنتی ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ تیرا بہت شکریہ یا اللہ تیرا بہت شکریہ تو اپنی زبان میں اس کا ایک اپنا ایک اندر سے ایک جذبہ پیدا رکتا ہے تو جس طرح آپ کی اچھی کیفیت بن سکتی ہے عربی میں کہیے اپنی زبان میں اللہ کا شکر ادا کیجئے رضویتو بللہ ربہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں یا اللہ تیرے پر وردیگار ہونے جس حال میں تُو نے مجھے رکھا ہے بہت خوب رکھا ہے یا اللہ میں اس قابل نہیں بل اسلام دینا میرے لئے ایک نصاب تُو نے بنائے اسلام کا اور مجھے مسلمان بنائے مومن بنائے یا اللہ اپنا یقین کرنے والا تسلیم کرنے والا بنائے تو یا اللہ اس اسلام کے دینوں میں پہ اس کے قوانین پہ اس کے اصول و ضوابط پہ احکامات پہ دل و جان سے یا اللہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں مجھے کسی آپ کے حکم پہ کوئی اعتراض نہیں میں خوش ہوں یا اللہ اور تیسری بات وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولم و نبیہ میں راضی ہوں یا اللہ میں خوش ہوں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور ان کے نبی ہونے پر میں خوش ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرشان مبارک ہے جو دس دفعہ صبح کہے دس دفعہ شام کو اس جملے کو کہہ دے اللہ اس کو موت نہیں دے گا مگر اس حال میں موت دے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہوگا اور اللہ اس سے خوش ہوگا ساری زندگی تو گنگاتا رہے یا اللہ جو جس حال میں تو نے مجھے رکھا میں خوش ہوں یا اللہ جو نصاب تم نے مجھے کامیابی کا دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کی روشنی میں یا اللہ مجھے کوئی اعتراض دی مجھے قبول ہے میں خوش ہوں اور ساری زندگی یہ دس دس دفعہ صبح شام یہ خرار کرتا رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول اور رحم و ماہ اور قد اللہ کے نبی ہیں اللہ کے قاصد ہیں میں ان کے رسول نبی ہونے پر پیغمبر ہونے پر راضی اور خوش ہوں تو یہ ہمیشہ خوشی کا اعلان کرتا رہا ہے آج جاہے تو یہ نہ خوش جاہے یہ نہیں ہوگا پہم میں بھی اس سے خوش ہوں گا اور یہ مجھ سے خوش ہوگا اس کا اعتمام کریں گے